تو ہے گائز میں ہوں آپ کو اسفیضان اور آپ دیکھیں آٹو لائف سٹیل جن دوستو آج ہم بات کرنے والے ایسی ایک ایکٹر کے بارے میں جس نے فیمز ڈراما سی ریال ارتا گل غازی میں اپنے ٹیلنٹ دخواہ ہے جن دوستو آج ہم بات کرنے والے ترکی کے فیمز ایکٹر اور فیمز ڈراما سی ریال ارتا گل غازی میں فیمز رول ادا کرنے والے یمن دو من کے پسنہ لینف کے بارے میں اور جانیں گے ان کے کچھ انٹریسٹن ایفیکٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گیا ہے یا پھر آپ ان کے فین اٹس ویڈیو کو ضرور تھمز اپ کریں تو اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے تو ٹائمز آئے گے بیئر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی پسنل انفو کے بارے میں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 22 جنوری 2010 کو جب ان کا جنب ترکی کے شہر انہکارہ میں ہوا تھا اگر بات کی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج 2020 میں 10 سال ہو گئی ہے ان کو بچپنسی پڑھنے کا بے شوق تھا اور سا ساتھ ایکٹنگ کے بھی ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جب سکول جاتے تھے تو سکول سے واپس آ کر گھر کے پاس ہی ایک اکیڈمی میں ایکٹنگ کی کلاسز لیا کرتے تھے اسی شوق اور محنت کی وجہ سے آج یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اگر بات کی جائے ان کی فین فالونگ کی تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے ترکی میں زیادہ فینس ہیں لیکن فیموس ڈراما سیریل ارداغل غازی کو اردو میں ڈرپ کرنے کے بعد ان کو پاکستان اور جدر جدر اردو سمجھی جاتی ہے ادھر ان کو بیاد پسند کیا جانے لگا آپ ان کی پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹاگرام کے فالور کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں پر کتنا راج کرتے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ یہ لف روپے بھی کمارے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چال کے بتاؤں گا ان کی ارننگ کے بارے میں پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گئی ہے اس کو ضرور تھام سپ کریں اور کومنٹ دینا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ ہماری بہت حصلا فضائی کر سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل امیجز جیہاں دوستو جیہاں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پاپولیٹی کے ساتھ ساتھ لکھوں روپے بھی کمارے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر ڈراما پانچ سے چھے لکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ایڈے ٹائم تین سے چار ڈراموں کی شوٹنگ بہ آسانی کر لیتے ہیں ان کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کو کر کے دکھایا تو مثال آپ کے سامنے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت لگن اور صبر کے ساتھ کام کریں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ آپ بھی کامیابی کو بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے اگر بات کیجئے ڈراما سیریل ارتغل غازی کے بارے میں تو یہ ڈراما جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ترکش تھا بعد میں اس ڈرامے کو اردو زبان میں ایڈپ کیا گیا ہے یہ ڈراما اردو زبان میں ایڈپٹ کرنے کے بعد بہت ٹریننگ میں رہا ہے سب سے پہلے یہ ڈراما ترکی کے ایک چینل جس کا نام ٹی آر ٹی ہے ادھر یہ برادکاسٹ کیا گیا بعد میں یہ اورو چینلوں کو بھی پرمیشن مل گئی یہ ڈراما ریلیز کرنے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کے سٹارٹ ہونے کے بعد جس چینل پر یہ برادکاسٹ کیا جاتا اس کی ٹی آر پی بہت ہائی ہو جاتی اسی وجہ سے یہ ڈراما اورو چینلوں نے بھی خرید لیا جن دوستو میں آپ کو بتاتا جلوں ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کو بنانے میں لگ بگ سو میلین ڈالر سے زیادہ خرچہ آیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی برادکاسٹنگ شیڈول کے بارے میں تو اس کا پہلا سیزن دوزار چودہ میں ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد دوزار سولہ میں دوسر سیزن آیا دوزار ستارہ میں تیسرا اور دوزار اٹھارہ میں چوتھ سیزن آیا ہے جن دوستو دوزار انیس میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہو گیا تھا جن دوستو دوزار انیس میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہونے کے بعد کافی ملکوں نے یہ چینل خرید لیا ہے جن دوستو اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو یہ تھی ان کی شارٹ بائیو پیک آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتے چلوں اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ